ہیلو ساتھی آپ سبی کا سواگت ابھی نندین آپ کے اپنے پریوار کے اندر جالدی سے سبی سٹوڈنٹ جھوڑ جائے کلاس کو لائک اور سے اور ضرور کر دینا آج سبی کو پتہ آپ اسٹینوگرافر کا پیپر ہے دوستو اس وجہ سے یہ کلاس آپ کو ریکوڈنگ پورمیٹ میں ڈال رہا ہوں لیکن دوستو کوئی بھی سٹوڈنٹ ایسا من سمجھنا کہ یہ کلاس دوستو مہتوپور نہیں ہے اس لیے ریکوڈنگ اور کے ڈال رہے ہیں راجستان کے ایک ایک کرنے سے ہنڈریڈ پرسنٹ ایک جام میں ایک کیوسن دوستو آتا ہے اور اس کلاس کو شروع سے لے کر اندر تک جرور دیکھنا آگلے تیس سے پینتیس منٹ کی چھوٹی کلاس ہوگی آج دوستو اسٹینوگرافر کا پیپر اس بجے سے آپ کی دس بجے والی کلاس سے آپ کی لائیو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ جہان رکھنا چاہلیے نیمن لکیت میں سے ورہد راجستان میں کس ریاست کا ملے نہیں ہوا تھا یعنی ورہد راجستان کی بات کر لی جائے دوستو ورہد راجستان کا نام بتاؤ دوستو ورہد راجستان ورہد راجستان دوستو تیس مارچ انیس سو انچاس کو بنتا ہے تیس مارچ انیس سو انچاس کو بنتا ہے جس کا ورہد راجستان بھی آپ کو نام ملتا ہے یا سکت راجستان کونسا سکت راجستان یہ بھی آپ کو نام دیکھنے کو اس میں ملتا ہے اس میں دوستو کون کون سے آپ کی ریاستوں کو سحمل کیا گیا تھا ایک تو جیپور ایک جودپور ایک جیسلمیر ایک بیکانیر دوستو پلس ایک ٹھکانہ تھا لاوا اسے دوستو سامل کیا گیا تھا اور اس کا دوستو پوروں میں آپ کا دوستو بلے نہیں ہوتا ہے آپ کا بیکانیر جیسلمیر جودپور کا ہوتا ہے لیکن کوٹا میں دوستو کوٹا پوروی راجستان سنگ کا بھاگ بنت ہے پوروی راجستان سنگ کا یاد رکھے گا پوروی راجستان سنگ کی بات کر لی جائے یہ کوٹا سے آپ کا ریلیٹڈ ہو جائے گا کس سمیتی کی سیپاریس کے ادھار پر جیپور کو راجدھانی گوشت کیا گیا یعنی کون سی سمیتی اس کی سیپاریس کے ادھار پر جیپور کو راجدھانی پی ستی نرین راو سمیتی سنکر راو دیو سمیتی گویند روپ سمیتی یا فجل علی سمیتی یعنی کس سمیتی کی سیپاریس پر جیپور کو راجدھانی گوشت کیا گیا وہ بتانا ہے جلدی سے بتائیے گا سنکر راو دیو سمیتی کی بات کرے اسے برتپور ویپلس دھولپور ان کے دھولپور کی جنتہ کی رائے جاننے کے لیے بنائے گئی تھی رائے جاننے کے لیے اس سمیتی کا دوستو نرمان کروایا گیا تھا اور اس میں متس سنگ میں بلے رادستان سنگ میں کیا گیا تھا یہ بھی آپ کے سنکر راو دیو سمیتی ہے لیکن جیپور کو راجدھانی بنانے کے دوستو بات کی جائے تو وہ پی ستے نرمان راو سمیتی سے سممند ہو جائے گا ورہد راجستان کے ادھ گھٹن کرتا کون تھے سو بار آم کمہوت این وی گوڑگل سردار واللہ بھائی پٹیل پنڈی جہبارلال نہرو ورہد راجستان ورہد راجستان کے بات کرے اس کے ادھ گھٹن کرتا آپ سے پوچھ لیا جائے بتائیے گا دوستو جلدی سے یہ تھے آپ کے کون ہے سردار واللہ بھائی پٹیل آپ کے ورہد راجستان کے آپ کو یاد رکھنا ہے متسے سنگ کا ادھ گھٹن آپ کیا کیا تھا ایک تو پورو راجستان پورو راجستان ایک آپ کا متسے سنگ ان دونوں کا ادھ گھٹن کرنے والے کون تھے انوی گوڑگل آپ کو یاد رکھنا ہے اور سکت راجستان سنگ کی بات کرے اس کا ادھ گھٹن پنڈی جہبارلال نہرو کرتے ہیں سکت ورہد راجستان اس کا آپ کا ادھ گھٹن کرنے والے کون تھے سردار واللہ بھائی پٹیل دوستو یاد رکھے گا ورہد راجستان کا کرتے ہیں لیکن شکت دوستوں راجستان سنگ ہے راجستان سنگ کر سکتے ہیں شکت راجستان ہے سنگ ہے ورہد تو دوستوں کرتے ہیں آپ کے کون سردہ واللہ بھائی فٹیل اور پنڈی جوارلال نیرو ہے یہ کرتے ہیں شکت راجستان سنگ کی دوستوں یاد رکھے گا اب آپ سے پوچھ لیا جائے آپ کے پردان منتری پہلے چرن میں پردان منتری بنتے ہیں صوبارام کمعوت یاد رکھنا دوستو یہ ایک سوبارام کمعوت یہ تو بنتے ہیں پہلے دوستو آپ کے چرن کے سیکنڈ چرن کے بنتے ہیں گوکل اساوا گوکل لال اساوا دوستو یہ بنتے ہیں آپ کے سیکنڈ چرن کے پردان منتری اور تھرڈ چرن کے بنتے ہیں دوستو آپ کے مانکی لال ورما مانکی لال ورما اور فورت چرن میں بنتے ہیں دوستو ہرالال ساستری یہ آپ کے چطورت چرن میں پردان منتری کس ساسک نے ولے پتر پر استقصر کرتے ہوئے کہا یہ کہا تھا کہ میں اپنے ڈیتھ ورنٹ پر استقصر کر رہا ہوں مہوار ساسک بپال سی بانسوارہ ساسک چندر ویر سی گوٹا کے مارا اور بھیم سی جیپور ساسک جوائی اپنے سوریسوائی مان سی یعنی اپنے ڈیتھ ورنٹ پر استقصر کر رہا ہوں یعنی استقصر سکنیچر کر رہا ہوں یہ کتھن دوستو کس اپنے ساسک کے دوارہ کہا گیا تھا یہ بانسوارہ کے ساسک چندر ویر سی ان کے دوارہ دوستو یہ کہا جاتا ہے اب آپ سے پہلا چرن بتا دیتا ہوں دوستو متسے سنگ میں پوری چرن کے ایکسپلینیشن کروں گا دوستو نوٹ کر لینا جو چیز آپ کو جان کر نہیں پتا ہے متسے سنگ اٹھارہ مارچ گنی سو اٹالیس اٹھارہ مارچ گنی سو اٹالیس کو پہلا چرن آپ کا بنتا ہے متسے سنگ اس کا راج پرمک کون بنایا جاتا ہے راج پرمک کی بات کر لی جائے تو ادھے بھانسی ادھے بھانسی کو راج پرمک بنایا جاتا ہے یاد رکھے گا اور اوپ راج پرمک بھی اس میں بنتا ہے اوپ راج پرمک ہے وہ بنتے ہیں آپ کے گنیس پال کون بنتے ہیں گنیس پال یاد رکھے گا اس کے بعد بات کی جائے پردھان منتری ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا پردھان منتری سو بارام کموت کو بنایا جاتا ہے صوبہ رام کمہوت ہے یہ آپ کے پردان منطری بنتے ہیں یاد رکھے گا اس کے بعد بات کر لی جائے آپ سے صوبہ رام کمہوت پردان منطری ادھ گھٹن گھٹن بھی گھوڑ گل تھی ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی بتایا تھا اور راجدانی پہلا ترنگ میں راجدانی کسے بنایا جاتی ہے الور کو راجدانی پہلے میں الور کو بنائی جاتی ہے اور ادھ گھٹن اسطل پوچھ لیا جائے تو لوہا گھڑ درگ تھا کونسا لوہا گھڑ درگ دو بھرتپور کے اندر ہے اس درگ کے اندر آپ کے بتا سنگ پہلے کا دوستو ادھ گھٹن کیا جاتا ہے اس میں دوستو کن کن کا ولے کیا گیا تھا پہلے چرن میں پہلے چرن میں ایک تو کیا گیا تھا الور کا اس کے بعد ساتھ میں بھرتپور الور بھرتپور کا ولے کیا گیا کرولی پہلے میں تو آپ کے سامل تھی اس کے بعد دھولپور بھی آپ کا پہلے میں سامل تھا اس کے بعد ایک نیم رانہ یہ نیم رانہ بھی اس میں آپ کا سامل ہو جائے گا پہلے چلن کی ڈیٹین ساری آپ کے سامنے ہیں پرتے کے چیزے لکھ لینا جو نہیں پتا ہے جو پتا ہے دوستو وہ مطلب لکھنا جو نہیں پتا ہے وہ لکھ لینا راجستان کے ایکی کرن کے سمیں کل ریاست وے ٹھکانوں کی سنگیا بتائیے گا دوستو راجستان میں ایکی کرن کے سمیں کل ریاست اور کتنے تھے اور ٹھکانیں کتنے تھے اس سمیں دوستو آپ کے تین ٹھکانیں تھے یاد رکھئے گا کتنے تین اور آپ کے ریاستے کتنے تھی گنیس گنیس تین کا ریشو یاد رکھنا گنیس ریاست ہے اور آپ کے تین اٹھکانے اور آپ کا دوسرا چنڈ میں بتا دیتا ہوں پوروے راجستان سنگ ہے یاد رکھے گا پوروے راجستان سنگ کے نام سے بات کر لی جائے 25 مارچ پہلا 18 دوسری آپ کے 25 پہلا 18 مارچ گنی سوڑتالیس دوسرا 25 مارچ گنی سوڑتالیس اس میں راج پرمک ہے راج پرمک کون بنایا جاتا ہے راج پرمک بنایا جاتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے بھیم سی کسے بنایا جاتا ہے بھیم سی کو راج پرمک ہے اور اپ راج پرمک کی بات کر لے جائے اپ راج پرمک بنایا جاتا ہے لکشمن شی کسے لکشمن شی کو دوستو اپ راج پرمک ہے بنایا جاتا ہے اور پردان منطر گوکلال اساوا کو بنایا جاتا ہے راج دھانی راج دھانی یاد رکھنا راج دھانی بنائی جاتی ہے کوٹا کو اور ادھگڑن کرتا نبی گھوڑ کے لیے تھے اور ادھگڑن اس طرح پوچھ لیا جائے دوستو تو کوٹا درگ ہے کونسا کوٹا درگ یاد رکھے گا وہاں پر ادھگڑن کیا گیا تھا یاد رکھنا جودپور کے مہاراجہ جو اپنے راجے کا سوطنتر استطوع بنائے رکھنا چاہتے تھے امید سی مان سی عجید سی ہنون سی یعنی جودپور کے مہاراجہ جو اپنے راجے کا سوطنتر استطوع بنائے رکھنا چاہتے تھے وہ کون سے مہاراجہ تھے کیونکہ دوستو آپ سب کو پتا ہے ہنونسی جو پاکستان میں ملنا چاہتے تھے یہ خبر دوستو آپ کو اجاگر کیتی اپنے ریاست پترکہ کے اندر اس کے اندر آپ کا اس کا علیک ملتا ہے اور اس کے بعد دوستو اسے جوڈپور ریاست کے ساسکون ہنونسی اور پاکستان میں ملنا چاہتے تھے لیکن ریاستوں کے ایک اکران کے دباؤ میں دوستو پھر ہنونسی کو منایا گیا اور پھر دوستو آپ کے یہاں کے آپ کے جوڈپور کے اندر سامل کیا جاتا ہے جوڈپور یاد رکھنا جوڈپور آپ کے چطورت چرن میں ہوتا ہے سامل ویسے تو لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے اب ہمیں تیسری چرن کی بات بتا دیتا ہوں تیسرا چرن پہلا اٹھارہ دوسرا پتسیس اور تیسرا اٹھارہ اپریل یاد رکھنا اٹھارہ اپریل ہے ناکہ اٹھارہ مارس دوستو تیسرے میں اٹھارہ اپریل گنی سو اٹالیس اس میں راج پرمک کسے بنایا جاتا ہے یاد رکھنا دوستو راج پرمک راج پرمک بنایا جاتا ہے کسے سیکھو اس کے بعد آپ سے بات کی جائے اپر راج پرمک اس میں اپر راج پرمک بھی بنایا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے بھیم سیکھو جو میواڑ کے ساسکتے اور پردان منطری کانکے بنایا جاتے ہیں مانک کیا لال ہے وبرما کو پردان منطری اور راج دھانی آپ سے بات کر لے جائے یہ اُدھے پور راجدھانی بنائی جاتی ہے اُدھے پور راجدھانی بنائی جاتی ہے چلی اَب تین چرن میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلا چرن 18 مارچ 1948 دوسرا چرن 25 مارچ 1948 تیسرا 18 اپریل 1948 اب چلتے ہیں اگلے چرن کے اور دوستو ساتھویں کیوشن کے طرح پچیس مارچ 1948 کو پورو راجتھوستان سنگر کی ستاپنا کسے بنایا گیا دوستو راج دھانی بندی کوٹا کی سنگڑ ڈنگرپور آپ سے بات کر لی جائے دوستو پورو راجستان سنگ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی دوستو پورو راجستان سنگ یہاں پہ راج دھانی کوٹا بنائی جاتی ہے یاد کریے گا دوستو کوٹا راج دھانی بناتے ہیں آپ کا اپسن یہ ہو جائے گا تین چرن کر چکے ہیں چوتھے چرن کی بات کریں دوستو چوتھا چرن ہو جائے گا ورہد راجستان سنگ ہے کونسا ورہد راجستان سنگ ہے چلیے گا ورہد راجستان سنگ ہے اس کا راج پرمک کی بات کر لی جائے دوستو راج پرمک کسے بنایا جاتا ہے راج پرمک بنایا جاتا ہے سوائی مانسی تھارڈ کو دوستو سیکنڈ کو سوری سوائی مانسی سیکنڈ ہے سوائی مانسی سیکنڈ کو دوستو اس میں راج پرمک بنایا جاتا ہے اور مہاراج پرمک ہے مہاراج پرمک دوستو اس میں مہاراج پرمک کا پت دوستو سرجید کیا جاتا ہے بھوپالسی کو کونسا بھوپالسی کو جو پچھلی بار کیا تھے دوستو پچھلی بار راج پرمک کی بار مہاراج پرمک بنائی جا رہے ہیں اور راج دھانی اس میں جیپور دوستو بنا دی جاتی ہے کونسے راج دھانی جیپور ادھ گھٹن کس نے کیا تھا ادھ گھٹن کرنے والے تھے پٹیل جی کونسے پٹیل جی سردار جی پٹیل دو سردار پٹیل اور آپ سے بات کر لی جائے پردان منطری پردان منطری بنتے ہیں ہیرالال ساستری اور ادھگاٹنستل جیپور کے اندری ہے راجے کے سب ہی ریاستیں ایجی جی کے حدین تھی ایجی جی کا مکھیلے کانشت تھا ماؤنٹ آبو میں جودپور میں ادھے پور میں یا کوٹا میں ایجی جی کا پد راجے آقب سروپرتم کا بات ہے دوستو یہ آتا ہے اٹھارہ سو باتیس کے اندر کان پر اجمیر کے اندر مکھیلے تھا پھر دوستو آپ کا اٹھارہ سو پینتالیس کے اندر کیا کیا گیا ماؤنٹ آبو مکھیلے ٹرانسپر کر دیا گیا یعنی دوستو سردیوں کے اندر اپنے گرمیوں کے اندر ماؤنٹ آبو اور سردیوں میں اجمیر دوستو یہ مکھیلے چھ مہینے آپ کا ماؤنٹ آبو رہتا تھا اور چھ مہینے اجمیر دوستو یہ پرکریات چلتی تھی تو آپ سے اپسن میں اجمیر نہیں آ تو آپ کو ماؤنٹ آبو کر کے آنا ہے دونوں اپسین میں کبھی نہیں آئیں گے دونوں آئیں گے دونوں آنسور صحیح مانے جائیں گے راجستان کے پرثم وہ انتیم مہاراج پرمک تھے مہاراجہ ہنومن سی مہارانہ ارون سی مہارانہ بپال سی سوائی مان سی اب آپ سبھی کو پتہ ہے راجستان کا ایکی کرن سات چرنوں کے اندر ہوتا ہے کتنے چرنوں میں سات چرنوں میں شروع کب ہوتا ہے شروع ہوتا ہے آپ کا 18 مارچ 1948 کب ہوتا ہے 18 مارچ 1948 کو لیکن دوستو پرن کب ہوتا ہے پرن کی بات کری جائے ایک نوم پر 1956 کو دوستو پورا ہو جاتا ہے اب کئی بار ایک جامل کیا کرتا ہے سمیں پوچھ لیتا ہے راجستان کے ایکی کرن میں کتنا سمیں لگا سمیں لگا آٹھ برے سے سات مہا چودہ دن کا ٹھیک ہے اب آپ سے اسی سے پرشن بنتا ہے ایک راجستان دیوس اور راجستان استاپنا دیوس دو پرشن بنتے سٹوڈینٹ ہر بار کنفیوز ہوتا ہے سب سے پہلے دھان رکھنا راجستان پورن کب ہوا راجستان نے اپنا ورطمان سوروپ کا باتا ایک نومبر کو اس لئے دوستو ورطمان سوروپ کو استاپنا دیوس کے روپ میں ماناتے ہیں کس میں استاپنا دیوس استاپنا دیوس تو ہے آپ کا ایک نومبر راجستان کا یاد رکھے گا اور راجستان دیوس کی بات کر لے جائے اب آپ سے پوچھ لیا جائے راجستان دیوس کیوں منایا جاتا ہے دوستو راجستان دیوس آپ کے تیس سوری مارچ کو ایک نومبر کو ستاپنا دیو اس راجستان دیو اس تیس مارچ اب میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو اوپر لکھوایا تھا دوستو یاد رکھو لکھواتا ہوں نا دوستو اوپر لکھوایا تھا کام پہ لکھوایا تھا آپ کا چرن میں تیس مارچ ہاں ورہد راجستان ورہد راجستان پہلے ان چرنوں کا نام کیا تھا دوستو آپ نے دیان دیا کیا پہلے پہلے تیسرے چرن کا نام کیا تھا سکت راجستان سنگ ہے ورہد راجستان سنگ کا مطلب ہوتا ہے بڑا راجستان کچھ بڑا ہوگا ہے کیونکہ اس میں ریاستے چار بڑی ریاستے مل رہی ہیں ایک جوہد پور ایک جیسل میر اور بیکانیر چار ریاستے بڑی مل رہی ہیں تو کچھ بڑا راجستان تو اپنا سہتر پل میں تو بڑا ہو جائے گا نا اسی لئے دوستو تیس مارچ کو دوستو آپ کا راجستان کا اپنا ستاپنا دیوش کے روپے مناتے ہیں ورہد راجستان ورہد کا مطلب ہوتا ہے بڑا ٹھیک ہے تو اس میں آنتم اور پہلے دوستو کیونکہ ایک ہی راج اپنے مہاراج پرمک بنتے ہیں اور مہاراج پرمک دوستو چطورت آپ کے چرن میں بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بنتے ہیں آپ کے کون سے دوستو مہاراجہ بھپالسی مہاراجہ یا مہارانہ مہارانہ بھپالسی مہاراجہ نہیں تھے مہارانہ ادیپوری ریاست کا راجستان میں بھلے ہوا ادیپوری ریاست بتاؤ دوستو ادیپوری ریاست کا بھلے سر میں یاد نہیں ہوتا یاد نہیں ہوتا تو یاد میں کروا دوں گا ٹرک بتا دوں کیا پہلا ایم پی سے وہ ہے سب راجستان آگئے ایم پی سے ایم پی کا مطلب ہے مہت سے سنگ پی سے مطلب ہے پورو راجستان دوسرا چرن تیسرا چرن ہو گیا سیسے شکت راجستان سنگ ہے ٹھیک ہے ویسے مطلب ورد راجستان سب سے مطلب شکت ورد راجستان اور اس کے بعد راجستان سنگ چھٹا اور ساتوہ بنتا ہے آ گیا یعنی ورطمان راجستان سب آ جاتا ہے ساتوی چرن میں یہ دوسرا چرن ہی ہے ایم پی سے ویسے سب راجستان آ گئی یہ ایک دوسرا چرنوں کے نشار آپ ایک جیسٹ کر سکتے ہو اٹھارہ مارچ گونی سو ارطالیس مطلب سے سنگ یاد رکھنا ٹیسا مارچ گونی سو انچاس ٹیسا مارچ گونی سو انچاس میں کونسا وحد راجستان سنگ آتا ہے اٹھارہ اپریل گونی سو ارطالیس کو آتا ہے آپ کا اودیپور ریاست کے اندر ویلے ہو جاتا ہے 18 اپریل 1948 تیسرے چرنے میں دوز کو تیسرا چرنی تو تھا تھا تھرڈ چرن راجستان کا راجستان دیوز کیب منعیت جاتا ہے یہ بات کرو اپنا سبیس جنوری کو سبی کو پتہ ہے گن تنتر دیوز ایک ناؤنبر کو راجستان دیوز تیس مارچ کو راجستان استاپنا دیوز گلتیاں ہو گئی نا ایسے گلتیاں نہیں کرنی ہے ایک ناؤنبر کو راجستان استاپنا دیوز کیونکہ ورطمان سوروپ کب آتا ہے ایک ناؤنبر 1956 کو اسی لئے ایک ناؤنبر کو راجستان استاپنا دیوز اب یہاں سے پوچھا ہے راجستان دیوز اگر ڈائریک راجستان دیوز پوچھ لیا جائے تو تیس مارچ کر کے آنا ہے بہنس پانی میں مطلب جانا یہاں پہ راجستان کے ایکی کرن کے پرثم چلن میں کتنی قیوں ویبیلے کیا گیا تین سات چھے اور پانچ راجستان کے پرثم ایکی کرن چلن میں دوستو کتنی ایکیوں کا ویلے کیا گیا تھا اس میں دوستو چار پلس ایک دوستو یعنی پانچ ایکیوں کا ویلے کیا گیا تھا مطس سنگ میں سر چار پلس ایک مطلب کیا ہو گیا چار پلس ایک کا آپ بتا دو مطلب کیا ہے دوستو مطس سنگ میں آپ کے چار دوستو ریاست تھی اور ایک تھکانہ تھا اور ایک آپ کا نمرانہ تھکانہ ہو گیا دوستو یاد رکھئی تھا اگلا پرسن آپ کے سکرین پر راجستان کی ایکی کرن کی پرکریا پورن کب ہوئی تیس مارچ گنی سو پچاس سبیس جنوری گنی سو پچاس ایک نومبر گنی سو سپن تیس مارچ گنی سو نوچاس راجستان میں ایکی کرن راجستان میں ایک نومبر گنی سو سپن کو دوستو ایکی کرن کی پرکریا پورن ہوتی ہے تب دوستو راجستان میں کتنے جلے تھے سبیس جلے تھے ایک نومبر گونی سو چپن کو اور راجتان میں پانچ سمباغ تھے پانچوہ سمباغ کون سا بنتا ہے کمنٹ باکس میں بتائے گا چبی سوہ جلہ تو اجمیر بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چھٹوہ سمباغ کب بنتا ہے گونی سو ستیا سے کے اندر یاد رکھے گا ساتوہ سمباغ دو ہجار پانچ میں وسندرہ راجے قسم میں ورط میں نے پچاس جلے اور دس سمباغ ہے مطس سنگ کا اپ راج پرموک کسے بنایا گیا تھا مہاراجہ گنیس پال مہاراج ادھے بھانسی مہارا بھیمسی مہارا بھادور سین اپ راج پرموک راج پرموک تو بنایا جاتا ہے آپ کے کئرے مہاراج ادھے بھانسی اور مہاراجہ گنیس پال کو اپ راج پرموک بنایا جاتا ہے اوپسن اے آپ کا ایک دم ہے صحیح ہو جائے گا دوستو پی ستے نرین سمیتی کی سپاریز پر راجستانی ویباغوں کا آونٹین وار نیمل لکھیت میں سے ایس سملت یگم کا چائن کرنا ہے آپ سبی کو پتہ ہے دوستو پی ستے نرین سمیتی کی سپاریز پر ہی آپ کے الگلے ویباغ کیے دے گئے دے گئے اپنا راجستان کا ہائی کورٹ کام پر دیا گیا تھا نیای ویباغ جودپور کو دیا گیا تھا اس کے بعد بات کی جائے راجستانی پی ستے نرین راو سمیتی کی سپاریز پر راجستانی جیپور بنائی جاتی ہے کرسی ویباغ کرسی ویباغ کسے دیا جاتا ہے کرسی ویباغ برتپور کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کھنن ویباغ کھنن ویباغ کی بات کریں کھنن ویباغ دیا جاتا ہے آپ کا ادھے پور کو اور ون ویباغ کی بات کریں ون ویباغ دیا جاتا ہے آپ کے کورٹا کو اس کے بعد بات کی جائے آپ سے کوٹا کے بعد سکسے ویباغ سکسے ویباغ بکانیر کو اور آپ سے کشٹہ میں ویباغ پوچھ لیا جائے کشٹہ میں ویباغ یہ دیا جاتا ہے آپ کے ادھے پور کو اور ایک ویباغ اور بچ گیا دوستو سنچائی ویباغ سنچائی ویباغ آپ کو کوٹا کو ملتا ہے ٹھیک ہے کوٹا میں سنچائی اور ون دونوں ہی ہے تو کرسی ویباغ کوٹا کو نہیں دیا گیا تھا کرسی ویباغ کسے دیا جاتا ہے کرسی ویباغ دوستو کرسی ویباغ بردپور کو دیا جاتا ہے گلت ہو جائے گا نا بی آنسور نیائی ویباغ جودپور سہی ہے سکسے ویباغ بیکانیر کھنیج ویباغ ادھے پور کس سمیتی کی سپاریس کے دار پر ورہد راجستان وطش سنگ کا ویلے کیا گیا پی ستن نرن راو سمیتی اپجل علی سمیتی سنکر راو دے سمیتی یعنی کس سمیتی کی سپاریس پر راجستان کا دوستو ورہد راجستان وطش سنگ کا ویلے کر دیا گیا تھا وہ سمیتی تھی دوستو آپ کی کونسی سنکر راو دے سمیتی یاد رکھے گا نیمال لکیت میں سے سومیلت کرنا ہے دوستو آپ کی راجستان کے ایک اپنے چرن بتائی دیا ہے آپ کا پورو راجستان سنگ پورو راجستان سنگ 25 مارچ 1948 دوستو شکت راجستان سنگ کی بات کر لی جائے تو دوستو آپ کا شکت راجستان سنگ آپ کا 18 اپریل 1948 دوستو اس کے بعد ورہد راجستان 30 مارچ 1944 شکت ورہد راجستان 15 مائی 1949 ٹھیک ہے 241 3 نیمال لکیت میں سے کس کی سپاریس پر پر تھم چرن کا نام مطس سنگ رکھا گیا یعنی کس کی سپاریس پر یہ تھے دوستو کم منسی پورو راجستان سنگ کا پردان منتری کسے بنایا جاتا ہے پورو راجستان سنگ کا دوستو یعنی آپ کا اس کا دوستو گوکل اللال اساوا کو پردان منتری ان کا دوستو سمیلت گرنا ہے جلدی سے سمیلت کر کے بتائیے گا سنگ اور پردان منتری مطس سنگ دوستو مطس سنگ ہو جائے گا ایک دو تین جاری ہے راجستان یونین نامک سنگ بنانے کا پریاس کی ساسک نے کیا تھا مہارنہ بھپال سے مہاراوال لکسمن سے مہاراوال چندر ویر سی راجستان یونین نامک سنگ بنانے کا پریاس سرو پرتم کس کے دوارہ کیا جاتا ہے راجستان یونین راجستان یونین میوارڈ میوارڈ کے ساس کون تھے مہاراوال بھپال سے یاد رکھے گا ایک تھا راج پتانہ سنگ یاد رکھے گا راج پتانہ سنگ یہ کہاں کا تھا دوستو راج پتانہ سنگ جے پور کا اس کے بعد بات کی جائے ہاروٹی سنگ ہاروٹی سنگ آپ سب ہی کو پتہ ہے ہاروٹی شہتر کا ہو جائے گا کھوٹا کا دوستو ایک تھا واغڑ سنگ واغڑ سنگ تھا آپ کا ڈنگرپور کا اگلا پرسن راجستان کی ایکی کرن کے سمیں ایک ماتر ریاست جو انتر راجی ویباد کا کارن بنی تھی ماروارڈ سیروئی ادھے پور جیپور راجستان کے ایکی کرن کے سمیں ایک ماتر ریاست جو انتر راجی ویباد کا کارن بنی تھی وہ ریاست تھی دوستو راجستان اور گجرات کے مددے دوستو بنتی ہیں سیروئی یاد رکھنا کن کے مددے بنتی ہیں راجستان ہے اور گجرات کے مددے اس کے بعد ٹونک ریاست راجستان میں بلے کون سے چرن میں ہوئی پرثم دوتی ترتی چطورت ٹونک ریاست ٹونک ریاست کی بات کر لی جائے دوست کو یہ آپ کے دوتی چرن میں ہوتی ہے ٹونک کا بلے دوست کو راجستان کے ایک اکرن کے سمیں نمال لکیت میں سے کون سا ٹھکانہ نہیں تھا ایک اپسن کام بھی جالا گیا ٹیم کھا گئی کیا بہت بڑی ایسی اپسن ایک دالو نیم رانا دوست کو ٹھیک ہے نیم رانا تھا آپ کا لابا بھی تھا لیکن کسن گڑے نہیں تھا دوستو راجستان کے ایک اکرن کے تیسرے چرن کے اُدھگٹن کرتا دوستو چرن میں نے سارے بتا رکھے آپ کو پٹا پٹا آپ کو چار پچ سکیوشن ہے ان کے رائٹ آنسور لکھنے ہیں اُدھگٹن کرنا این بی گوڑگیل آپ کے فرسٹ اور سیکنڈ چرن کے یاد رکھے گا واللہ بھائی پٹیل چطورت چرن کے دوستو جوہارلال نہیرو تیسرے چرن کا اُدھگٹے نے کیا تھا راجستان کے ایک اکرن کے ڈیوٹی چرن کا راجپرمک کسے بنایا گیا تھا بادور سی لکسمن سی بھوپال سی بھیم سن راجستان کے ایک اکرن کے ڈیوٹی چرن ڈیوٹی چرن کا دوستو آپ کا راجپرمک بنایا جاتا ہے بھیم سن کو یاد رکھیے گا اپسن نمر ہے ڈی ایک دام سائی ہو جائے گا اگلا پرسن یہی تو دوستو سب سے بڑا دوستو شتر تھا آپ نے بیواد دیت جو ماؤنٹ آبو کا دیل وڑا اور اجمیر کا میر وڑا یہ دوستو ہوتا ہے آپ کی کب ہے جلدی سے بتائیے گا ایک نومبر گونی سو سپن سکت راجستان کا اُدھگٹن کس نے کیا تھا اینوی گوڑگیل سردار واللہ بھائی پٹیل ہرالال ساستری پنڈی جوارلال نہرو سکت راجستان کا اُدھگٹن پنڈی جی کرتے ہیں جوارلال نہرو دوستو کس سمیتے کسی پاریسوں کے دہر پر اجمیر آبو کا ولے راجستان میں کیا گیا دوستو جمیر میر وڑا اور آبو کا کون سا تھا دوستو ابھی چرچہ کی تھی آبو کا دوستو کون سا تھا آبو کا ماؤنٹ آبود دیل وڑا اجمیر کا میر وڑا اور اس کے لئے سمیتی بنتی ہے فجل علی سمیتی اور راجستان کے ایک ایک رن کے اترچی سرن کا عجرم کام پر ہوا دوستو یہ ہوتا ہے آپ کے اجیپور یہ ہوتا ہے دوستو راجستان کے ایک ایک رن پورا جن سے جتنے امپورٹنٹ کی حصول بن سکتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پرست کئے ہیں کلاس کو اپنا سیر ضرور کر دینا